آج اپنا غیر سے ہی فیل موتل شروع کر رہے ہیں اور موتل الفا جسے آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے کہ اس کو گرامر کی اسطلاح میں مثال بھی کہا جاتا ہے موتل ہوتا کیا ہے موتل وہ غیر سے ہی فیل ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت پایا جائے اور حرف علت مین دو ہیں واؤ اور یا علیف بھی لوگ حرف علت کو شمار کرتے ہیں اصل میں وہ واو اور یاک کا آپ کہلیں کہ سپورٹنگ حرف علت ہے وہ واو یا یاک کی تبدیلی کے لیے نورملی استعمال ہوتا ہے اور موتل الفا کا دوسرا نام جو ہے وہ مثال ہے اور پھر مثال کی دو اقسام مثال واوی اور مثال یائی مثال واوی جیسے کہ واؤ این دال واؤ زال را اور واؤ را تھا مثال یائی جیسا کہ یا حمزہ سین یا سین اور را پہلی بات آپ نوٹ کریں گے کہ موتل میں تعلیل کے قواعد جو ہیں وہ لاگو ہوں گے تعلیل کہا جائے گا ایک حرف علت کو کسی دوسرے حرف علت سے بدل دینا یا حرف علت کو حضف کر دینا یہ تعلیل کہلاتی ہے تعلیل کی جمع تعلیلات ہے قرآن مجید کا پہلا صفحہ تعلیلات کے بغیر ناممکن ہے قرآن مجید کا پہلا صفحہ کی بات کر رہا ہوں وہ پہلا صفحہ جس پہ چار یا پانچ لائنیں لکھی ہوتی ہیں اور سوت البکرہ کی بات کر رہا ہوں یہاں حدن سے تعلیلات شروع ہوجاتی ہیں حدن میں تعلیل ہوئی ہے متقین میں تعلیل ہوئی ہے اللہزین یؤمنون بالغیبی یؤمنون میں تخفیف ہوئی ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاطَةَ یُقِيمُونَ میں تعلیل ہوئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا عِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَاتِ هُمْ يُوْقِنُونَ سارے قوائد آ جائیں گے تو آپ کے لئے آگے چلنا ناممکن ہوگا اور اس سٹیج پر سٹوڈن یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے جو یہ چالیس ساٹھ یا اسی دن لگائے ہیں یہ شاید اس کے بیکار گئے کیونکہ اس سے حدن کا لفظ جو ہے وہی سالو نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ رولز جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ کریں گے حروفِ علت کو سمجھنے کے حوالے سے اب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ جو تعلیلات یا قوائد آپ کہلیں کہ لاغو ہوں گے وہ مثال واوی میں ہوں گے مثال یائی میں قوائد نہ ہونے کے برابر لاغو ہوتے ہیں تو ہم جو بھی گفتگو کریں گے وہ مثال واوی کے حوالے سے کریں گے اور پھر مثال واوی میں بھی میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جو سلاسی مجرد ابواب ہیں ان میں ہی قوائد اپلائی ہوتے ہیں زیادہ مزید فی میں کہاں ہوں گے وہ میں انشاءاللہ تلازی اکر کر دوں گا تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مثال واوی جو ہے یہ سلاسی مجرد کے کن کن بابوں سے آتا ہے یہ موسٹلی باب دعات سے آتا ہے اور باب فا سے بھی آ جاتا ہے اور باب ہا سے بھی آتا ہے باب دعات سے کسرت سے آتا ہے ذہن میں رکھئے گا یہ تین بابوں کے ایک زمز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے اس کے علاوہ باقی جو تین اب باب ہیں ان میں باب کروما ہے اس سے بھی آ جاتا ہے کروما سے ویسے بڑے کام آتے ہیں پھر باب سمیہ سے بھی آ جاتا ہے کام استعمال ہوتا ہے باب نون سے یہ استعمال نہیں ہوتا یہ نوٹ کر لے اچھی طرح ان تین بابوں کو یہاں پر منشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو چینجز ہوتی ہیں نا وہ چینجز میں آپ کو بتا دوں چینجز ہوتی ہیں انہی تین بابوں کے فیل مدارے معروف دو لفظ آ رہے ہیں یہاں پر نوٹ کریں جی ایک مدارے مدارے جب میں نے کہا تو ماضی نکال دیا تو چینجز ہوتی ہیں فیل مدارے معروف کی گردان میں جب میں نے مدارے معروف کہا تو مدارے مجہول کو بھی نکال دیا یعنی مدارے مجہول میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی تو چینجز صرف فیل مدارے معروف کی گردان میں ہوتی ہے اور ان تین بابوں میں ہوتی ہے اور ان تین بابوں کو اگر میں جوڑ کر لکھوں یعنی میں ہاں کو پہلے لاؤں دعات کو اس کے بعد لاؤں اور پھر اس کے بعد فال آؤں تو یہ حضف بن جاتا ہے اور اگر دعات کو میں زال سے ریپلیس کروں تو یہ بن جاتا ہے حضف تو یہ حضف آپ یاد رکھ لیں لفظ ان تینوں بابوں میں واؤ حرف علت حضف ہو جاتا ہے کیسے حضف ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں واؤ این دال سے میں بناتا ہوں جی باب دورہ با یدربو میں نارمل ماضی بنے گا میرا وعدہ اور دورہ با یدربو یدربو کے بیٹرن پر یہ بن جائے گا جی یو ایدو تو میں نے کیا بتایا کہ فعل مدارہ معروف کی کردان شروع رہی ہے تو یو ایدو میں سے واؤ کو جب ہم حضف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی یا ایدو تو یہ بن گیا جی وعدہ یا ایدو اب یا ایدو بن گیا تو تعلیل کا قائدہ اپلائی ہو گیا حرف علت حضف ہو گیا کیونکہ تعلیل کیا ہے تعلیل ہے ایک حرف علت کو کسی دوسری حرف علت سے بدل دینا یا حرف علت کو حضف کر دینا تو حرف علت کو ہم نے حضف کر دیا تو یہ یا ایدو بن گیا اب یا ایدو سے ہم گردان کریں گے اس کے بعد دیکھیں جی واؤ زال را اس حوالے سے باب فا پہ گرامر والے کہتے ہیں جی کچھ شرائط ہیں کہ یہ ہو اور وہ ہو کوئی حرف حلقی ہو لیکن وزرہ میں حرف حلقی بھی نہیں ہے تو یہ آسان سا میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں کہ حضف والے ابواب جو ہیں ان میں سے واؤ جو ہے حضف ہو جائے گا لیکن کہاں سے ہوگا فیل مزارے معروف کی گردان سے ہوگا وزرہ سے اگر میں ماضی مزارے بناوں تو کیا بنے گا دیکھیں جی وزرہ ماضی تو وہی ہے واؤ زال اور را اور نارمل بنتا تھا جی یوزرو یوزرو جب آپ نے واؤ کو حضف کیا تو یہ بچ کیا جی یزرو تو وزرہ یزرو تو یزرو سے اب آپ گردان کر سکتے ہیں یزرو یزرانی یزرونہ تزرو تزرانی یزرنا تزرو تزرانی تزرونہ تزرینہ تزرانی تزرنا ازرو نزرو وزرہ یزرو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا ترک کر دینا تزرونہ تم چھوڑ دیتے ہو ہم نے احباب فعال میں پڑھا تھا احبا یحبو پسند کرنا محبوب رکھنا محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد سرمایا کاللہ بل تحبونال آجلہ تم آجلہ سے محبت کرتے ہو آجلہ کو پسند کرتے ہو آجلہ سے پیار کرتے ہو اور آجلہ کون ہے آجلہ یہ جلدی حاصل ہونے والی ہے یہ دنیا جو ہے یہ آجلہ ہے لیکن یہ بھی آپ دیکھیں اتنی جلدی حاصل نہیں ہوتی دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب کہی جا کے دنیا ملتی ہے لیکن چونکہ مل جاتی ہے آخرت کے مقابلے میں جلدی مل جاتی ہے اس لیے آجلہ کہا گیا تو کاللہ بل تحبونال آجلہ وتزرونال آخرت تزرونہ اور تم چھوڑ دیتے ہو ال آخرہ آخرت کو آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اور بالکل آپ دیکھ لیں میرا رب مجھے آپ کو ہم سے زیادہ جانتا ہے جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک طرف ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ایک طرف ہماری آخرت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا قبول کر لیتے ہیں آخرت کا دنیا کا نقصان اٹھانا ہم کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے اگر میرے جھوٹ بولنے سے میری دنیا بچ جاتی ہے تو میں اپنی دنیا بچا لوں گا اپنی آخرت کی طرف نہیں دیکھوں گا تو یہ میرے رب کی آواز ہے کہ اللہ بل تحبون العاجلتا وتذرون العاخرہ ایک ہو گیا جی وزرہ یزرہ اور اب آجن جی واؤ راہ سا واؤ راہ سا کو باب ہاں میں استعمال کریں گے تو یہ بنے گا جی ورسہ اور نورمل اس کا مزارع بنے گا یو ریسو ورسہ یو ریسو واؤ جب حضف ہوگی تو پیچھے کیا بچا یاریسو اب یاریسو سے آپ گردان کر سکتے ہیں یاریسو یاریسانی یاریسونا تریسو تریسانی یاریسنا تریسو تریسانی تریسونا تریسین تریسانی تریسنا اریسو نریسو نریسو انہ نحنو نریسو لردہ میں اردو در جمع نہیں کروں گا تجمع ہو گئی نہیں میں زیادہ زیادہ کیا کروں گا بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے ومن علیہ اور جو کچھ اس پہ ہے سب کے وارث ہم ہی ہوں گے بات نہیں بنتی جو انہ نہنو اور نارثو کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو مثال مثال باوی کیا ہوا فیلمزار معروف کی گردان سے واؤ ڈروپ ہو گیا اب دیکھیں اس سے میں ایک آپ کو واؤ ہابا بابفا تھا یفتہو سے فیلمر بنا کر دکھاتا ہوں ماضی بن گیا جی یہ واؤ ہابا اور بابفا حضف میں موجود ہے لہٰذا مدارے کرتے ہیں میں واؤ ڈروپ کر دوں گا اور لکھوں گا اس کو یہابو واؤ با یہابو اور فیلمر میں بنا ہوں اگر تو پہلا سی کا جو ہے وہ کیا ہے جی تہابو سٹیپ سپلائی کروں نمبر ایک اخف کرنے تو تہابو تہابو ہو گیا اور علامت مدارے ہٹائی پڑھا جائے تو فیلمر تیار ہے واؤ با یہابو کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا تو حب آپ کا فیلمر بنا حب کے معنی کیا ہوئے تو عطا کر ربنا حبلنا من ازواجنا وزرریتنا قررات آئینو وجعلنا للمتقین اماما حب اے میرے رب حب حب تو عطا فرما اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مزید فی عباب میں مثال باوی جو ہے وہ کس کس باوی سے آتا ہے جو مزید فی عباب ہیں ان میں سے آٹھ عباب کے حوالے سے گفتگو کریں گے سلاسی مزید فی عباب سے مثال باوی جو ہے یہ باب انفیال کے علاوہ تمام بابوں سے استعمال ہوتا ہے ان تمام بابوں میں باب افعالہ اور باب افعالہ شامل نہیں ہیں کوئی چینجز نہیں آئیں گی سوائے باب افتعال میں باب افتعال کی ایک 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 ایسیمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی میرے پاس بات ہے جی واؤ ہا دال اور جب میں نے اس کو باب افتعال میں ڈالا تو کیا پناہ جیس کا فیل مادی اور فیل مزارے کا پہلا سیکھا افتعالہ کے وزن پر یہ بنا افتعالہ ایو تا حال دا ایو تا حال دا اور فیل مزارے کیا بنا یہ افتائلو کے وزن پر یو تا ہی دو ایو تا ہی دو اب اس میں کیا ہوگا یہ جو باب افتعال میں جب آپ کا مثال واوی آئے گا نوٹ کر لے چیز رہا ہوں تو واو کو تا میں تبدیل کر دیا جائے گا واو کو جب آپ تا میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی ات تا ہدا اور یہاں پر کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا یت تا ہی دو دو تا اکٹھے ہوگے اور تا کے مرج کرنے کی آئیڈیل صورت پہلا ساکن ہونا چاہیے نا یعنی دو جو ہم جن صورت ہیں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو آئیڈل سیچویشن ہے تو آئیڈل سیچویشن بن رہی ہے یہاں پر تو ان دونوں تاؤں کو مرج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی ات تا ہدا یت تا ہدا ات تا ہدا یت تا ہدا ات تا ہدا ات تا ہدا تو ات تا ہدا باب افتیال کا لفظ ہے واو ہا دال مادے سے اسی طرح واو فاقاو سے ات تفاقا یت تفکو ات تفاق تو مثال واوی جو ہے اس میں یہ تبدیلی لازمی ہوتی ہے مثال یائی جو ہے یہ بھی مزید فیہ باب سے آتا ہے لیکن میں نے جیسے بتایا کہ چینجز نہیں ہوتی تو مثال یائی اگر باب افتیال سے آئے تو یا کو بھی تا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ لازمی تبدیلی نہیں ہے اس لیے اس کو میں ذکر نہیں کر رہا واو کی تبدیلی لازمی ہے واو کو اب لازمان تا میں تبدیل کریں گے کلیر ہوگی ایک بات اب میں آپ کو مثال یائی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ مثال یائی میں باب افعال کا ایک مادہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں وہ ہے جی یا کاف اور نون یہ جب باب افعال میں آئے گا تو یہ بن جائے گا جی ماضی اس کا ایکنہ افعالہ کے وزن پر اور یوفلو جب یہ بنے گا تو یہ بن جائے گا جی یوئی کی نون اب ایکنہ کوئی تبدیلی نہیں ہے ایکنہ 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 تا ایکنہ سون چلے گی گردان لیکن یوئی والی شکل ذرا آپ نے اٹھ کریں کیسی عجیب سی رہ گریہ ہے یا سے پہلے پیش ہو تو کوئی بات بنتی نہیں ہے لیکن باب افعال کی علامت مزارے پیش کے ساتھ ہی آتی ہے لہٰذا اس علامت کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ جو حرف علت ہے اس کو کچھ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم واو میں چینج کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا جی یو کی نون ایکنہ یو کی نون یو کی نون وَاللَّذِ نَا يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَعَیْلَيْكَ وَمَا عُنزِلَعْ مِنْ قَبْلِكْ وَبِالْآخِرَتِهُمْ یو کی نون یو کی نون یو کی نون یو کی نون تو یو کی نون سے جمع کر سی گا یو کی نون یو کی نون